بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو پاک سٹیڈی کلاس آج ہم ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے جو پریویس لیکچر میں ہم نے شورٹ کسٹن نمبر 3 کا ریٹن ورک کیا ہے اب ہم اس لیکچر میں شورٹ کسٹن نمبر 4 لکھیں گے تو وہی پرانی طریقہ کال ہیں میں نے انٹرڈکشن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اپنے وہی فالو کرنی ہے تو پسٹ اپال آپ لوگو پیچ پیپیر کریں مارجن لائننگ ڈرائی کریں پیچ پیپیشن ڈیٹ لکھیں سب کچھ مغیرہ لکھیں جو بھی ہیں پیچ پیپیشن کے لہاں سے تو وہ آپ کریں سب سٹیشنری نکال لیں پسٹ اپال رائٹ شورٹ کسٹن نمبر 4 لے ڈیسکس ڈی پوائنٹس ڈیسکس ڈیسکس جس کوک کشمی ریشو یہ آپ شاوٹ کسٹن نمبر 4 لے ڈیو مارکر لیں ڈیسکس ڈی پوائنٹس ڈیسکس ڈی پوائنٹس ڈیسکیو ایسو کی بارے میں ڈیسکس کرناہیں جب آپ یہ لکھ لیں تو ان کو انڈرلائننگ بھی کریں پھر آنسر لکھیں لیکن انٹرڈکشن سٹارٹ نہ کریں بلکہ مائنڈ میپ لکھ لیں ہیڈنگ مائنڈ میپ دہریں پسٹ اپول ہم نے مائنڈ میپ درا کرنا ہے مائنڈ میپ لکھنے وہ بیو مارکر سے لکھ لیں اور ان کو انڈرلائننگ کریں انڈرلائننگ کرنے کے بعد آپ اسی مائنڈ میپ کو کھالو کریں یہ مائنڈ میپ ہیں ریزولوشنز اور سیکیوریٹی کونسل سیکیوریٹی کونسل کی جو ریزولوشن تھی وہ میں انہیڈنگ ہیں اور آپ اسی شیب میں بھی لکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے اور شیب بھی بنا سکتے ہیں اس میں جو پوائنٹ پوائنٹس ہیں وار میں بھی سٹوپ اسی ریزولوشن میں کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے دران اوپ وٹ سی سپائر لائن سی سپائر لائن کو درا کرنا ہے دن ریپرینڈم ویل بی مینیج ریپرینڈم بی ہونڈ اس میں ویڈرال اوپ ٹروپس دونوں جگہ جو ٹروپس ہیں پاکستان ہونگیا کہ ان کو ویڈرال کیا جائے گا اور جو اپنی جگہ پر دونوں اپواج کو بلائے جائے گا تو اگر ہم اس کو دیکھ لیں یہ مائنڈ میپ کی اہمیت کو دیکھ لیں تو اگر یہ اسی مائنڈ میپ کو اگر اگزیمینر دیکھ لیں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ اس نے ساری جو ریزولیوشن ہیں جو ان کی جو مائن پوائنٹ سے ان کا خلاصہ لکھا ہے سمجھ دیئے سمرائز کر دیا ہے اسی کی بیس پر ان کو وہ کر لیا گیا نا کہ اس نے پیپر میں کچھ لکھا ہے ان کو وہ آئیڈی آئیڈی آز ہیں ان کا کنسپٹ کلیر ہے تو یہی اسی امپورٹنس بھی ہوتی ہے مائنڈ میپ کی پیپر میں آپ کے پریزنٹیشن بھی سیچی ہوتی ہے آپ کی امپریشنز بھی اچھے پڑ جاتے ہیں جو چیز میں آ جاتی ہے تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے یہ دیکھ لیں اگین ریزولیوشن آب سیکیورٹی کانسل وار می بھی سٹاپ وار می بھی سٹاپ نیکس ڈراؤ آب سی سپائر لائن نیکس ریپرینڈم نیکس ویڈرال آب پروپ لکھ لیا اچھی طریقے سے یہ لکھ لیں یہ ڈراؤ کریں مائنڈ میں مائنڈ میں یہ ڈراؤ کر دیا تو پھر انٹردکشن کا اہر انگ دے دیں یہ سی انٹردکشن دے دیں بلو مارکر سے پھر انکو انڈرلائن کریں یہ لکھ لیں شاہباز پھر نکال دیں پھر انس کا جو ہرنگ ہے یہ پھر سی لکھ لیں دے مجوریٹی آب پیپل ان کشمیر آب موسلم اکوردن تو تھرد یون پلین 1947 کشمیر شود بی ایکسیدد تو پاکستان بردیو تو بریٹیش ان ہندو کانسپرائیسی it was deliberately made in integral part of india کشمیر protested and wage war against indian start against indian occupation ہاں یہ تھرد جون کو آپ بلیک مارکر سے دکھ لیں اس میں جو جو important points ہیں یہ ہاں بسرپ یہ ہی لکھ لیں تھرد جون پلین تھرد جون پلین یہ بلیک مارکر سے لیں مجوریٹی آب پیپل جو تھی کشمیر کی وہ مسلمان تھے اور یہاں کا جو رولر تھا وہ کیا تھا جو حجی سنگھ تھا وہ نن مسلمی تھا اکوردن تو ترد جون پلین 1947 1947 پلین جو تھا ترد جون پلین اسی کے مطابق کشمیر شود بے ایکسیدد پاکستان کشمیر کو ان کا الہاق جو ایکسیدد الہاق ہونا چاہیے وہ پاکستان کی ساتھ ہونے چاہیے کس طرح کیونکہ ان کے ساتھ سارا پانی یہاں پر آتا ہے ان کے ساتھ 12000 باورڈر کانیکٹ ہیں زیادہ تر روڈ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں تو یہ ہی اگر ہم دیکھ لیں تو ان کا پاکستان کے ساتھ ایکسیدد ہونا تھا لیکن دیو ٹو بریٹیش ان ہندو کانسپیریسی جو بریٹیش اور ہندوز کی پروپیگنڈے کی وجہ سے دیو ٹو بریٹی مہر ان تیمیرر پارٹ اپ انڈیا کشمیل پھو تیسری دے روڈ ویڈ 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 وار اگنس انڈین کوپیشن نورس کی تلوہ جن سٹاد ہو جو انڈیا نہیں اکپیشن کی تھی نیکس آپ پو ایکسپلینیشن کا هیڈنگ دے دیں بیو مارکر سے پھر نیکس ہیڈنگ دے دیں ڈیسولوشن ان کے سیچی ریٹی کانسل سیکیورٹی کانسل میں جو ریزوڈوشن تھے یہ بھی بیو مارکر سے پھر ان کو انڈر لائننگ کریں سیکیورٹی کانسل یہ جو یونائٹیڈ نیشن ہے اپ آئیم و تعدہ کی اورگن ہے مین اورگن میں سے ہے سیکیورٹی کانسل اس کی پپٹین میمبرز ہوتے ہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے یہ میں نے لیکچر میں بھی ایکسپلین کیا تھا کن کا کام ہوتا ہے پیس مینٹین کرنا ہوتا ہے سارے ورڈ کا دنیا کی جو پیس جو امن ہوتی ہے یہ ہی مینٹین کرتے ہیں سیکیورٹی کانسل اس کے ذمہیں یہ ہوتا ہے تو اس نے جو یہاں پر بھی تو پیس نہیں تھی جو جنگ سٹارٹ تھی تو اسی یہ ان کے درمیان جنگ کو ختم کرنا پیس مینٹیننگ کرنی کے لئے یہاں پر ریزوڈوشن پاس ہوئی اس میں کیا تھے یہ لیکن کیای فwormاتی Jay outra 지ku میرے چوچی ہی بلائے چوچی ایس کاشمیcs اور چکی وایرانی جو точہ زم درسل membrane چکestگوشن AN میں ساتھ گا پیس تھے چکی تپیس خمین اوران شخصے کیا چکی ستہ cog ستھا جنگ variant 19op포یتا وای شخصے چکی رسولوشن پب آیا انڈیا تو تو بول آپ یہ ہائلائٹ کریں 12 آگست 1948 نیکس یہ ہائلائٹ کریں پھر جینوری 1949 یہ دونوں ڈیٹ آپ کھائی لائٹ کریں یہاں پر امپورٹن ڈیٹ آگئے تو آپ نے یہ بلیک مارکر سے لکھ رہے ہیں کیا کیا لکھنے ہیں یہ 12 آگست 1948 کو بلیک مارکر سے بھی لکھنا ہے اور یہ پھر جنوری 1949 کو بھی اپنے بلیک ور یہاں پر جو ترد جو نائنٹین پھر جو بھی بلیک مارکر سے لکھنا ہے بہت دیس ریزولوشن ور ایکسپٹیڈ بائی بہت پاکستان اینڈیا ڈیبل آف ٹرائبل ٹرائبل ایریا میں قبائلی علاقے جو ہماری جو پاتھا کے علاقے ہیں یہ کشمیر پہنچ گئے جو بہت سٹارٹ ہو گیا تو یہاں پر یہ اپنے کشمیری بائیوں کے مدد کیلئے پہنچ گئے لیبریٹیڈ مین آزاد کرنا سمیریہ پروم انڈین اوکیپیشن اوکیپیشن مین قبضے سے انڈیا کی جو قبضے سے جو تھا وہ سب جو میں کچھ ایریا ان سے لیبریٹ کر دیا آزاد کر دیا جو آزاد کشمیر کے شکل میں آج موجود ہے یہی بہادر عوام تھی ٹرائبل قبائل نیڈر عوام تھی جنہوں نے جا کر کشمیر نے جا کر کشمیری بائیوں کی مدد کی اور وہاں سے یہ جو کچھ علاقہ ہیں ان سے آزاد کر رہا ہے جو آج کل آزاد کشمیر کے شکل میں موجود ہیں انڈیا بار ڈے ایشو ٹو سیکیورٹی کانسل یہ جو جنگ سٹارٹ ہوا تو یہ اس نے ایشو جو تھا انڈیا نے خود اس کو سیکیورٹی کانسل میں لے گیا سیکیورٹی کانسل پاس ٹو ریزولوشن اس نے ٹو ریزولوشن پاس کی ٹو ریزولوشن پاس کی ٹو ایک تار بار آگس نائنٹین پورٹی اٹھ سکیورٹی keer جن pending مددین بہت اس بنا سکیورٹیικά انڈیا ۔ جو انہوں کو یہ ہے decrease وہاں سے کہیں پیسکین gwیکچی ہوایں کمام پا تو پا ریزولوشن دے کہاں استقالی وی دن بہت شد ہوا لوگ آ aces Dhaw ہم اپ ہیں مشکل کیewater وی تانو میرک خودرین بھی آج دنیا سی سپائر لائن مربید راغد و ان آزاد کشمیب اور محماضیم اکھی LE ہون!? و ان کمیشن کو بھی بلیک مارکر سہتے ہیں وار میں بھی سٹوپ جنگ بندی ہو گی سی سپائر لائن وارم ستوپ امیڈیٹ گل میریٹ گ دنائی سی سپائر لائن مید بہلوڑ اکھی لائن کشمیر اور محماضی و ان آزاد کشمیب کو بھی سرتائی سی سپائر لائن جنگ بندی لائن ساتر کشمیب اور حاجم بیجاف تین ps کشمیر کی درمیان کس کے سربراہی میں سپرویزن میں اون کمیشن کے سربراہی میں نیکس پوائنٹ کیا تو اس میں بہت گوزمنٹ میں بھی ویڈراؤ دیا چروپز پرم کشمیر چروپ کو بلیک مارکر سے لیکن جو دونوں گوزمنٹ ہیں وہ ویڈراؤ کری گی نکالی گی اپنی پوجیو کو کشمیر سے دونوں گوزمنٹ انڈیا اور پاکستان دونوں اپنی پوجیو کو کشمیر سے نکالی گی جو کشمیر میں ہیں جو واد سٹارٹ ہے تو دونے اپنے پوجی کو آپس بھلا لیے گی نیکس ایرپرینڈم میں بھی منیج انڈر سپر ویزن اپ یونائیٹڈ نیشن اوڈیزیشن یو ایرپرینڈم کو بلیک مارکر سے لکے ایرپرینڈم میں بھی منیج انڈر سپر ویزن اپ یو ایرپرینڈم استسوا بے رائے ایرپرینڈم مینش کیا جائے گا لوگ اس سے پوچھا جائے گا لوگوں کی مرضی will of the people کہ لوگ کیا چاہتے ریپرینڈم کیا جائے گا نا کہ کس کے ساتھ آپ الہاق اور یہی پاکستان کے ساتھ چامی ہونے چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور یہی سپرویجن ہوگی سربراہی میں UN کے سربراہی میں یہ بھی ہوگا یہ من پوائنٹس تھے سیکیورٹی کانسل کے نیکس آپ اہرنگ دے دیں رول آب UN یونائٹڈ نیشن کا کردار کیا رہا یہ ریو مارکر سے لیکن انڈرلائنگ بھی کریں according to the UN resolution اسیس پائر was carried out جو اگر ہم دیکھ لیں یہاں پر یونائٹڈ نیشن کی تو وہ تو جو اقدامات کی تو اس کی وجہ سے جنگ بندی تو ہتم ہوئی according to United Nation انڈیشن اسیس پائر was carried out but the issue of کشمیر remained not only attention but also the cause of several wars between both the countries according to United Nation United Nation resolution UN resolution اسیس پائر was carried out but the issue of کشمیر remained not only attention but also a cause of several wars between the both countries یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں یونین کا کردار تو اسی کوششوں کی وجہ سے تو جنگ پر بھی ہو گئی جنگ تو ختم ہو گئی اس وقت لیکن ابھی بھی اگر ہم دیکھ لیں جو کشمیر کا issue ہے ابھی بھی وہ extension ہے create کیا ہے کس کی درمیان دونوں کنٹری کی درمیان border پر ہر وقت ان کی درمیان حطرہ ہوتا ہے جنگ کا آج بھی یہ مقص جو ہوتا ہے نا threat ہو جاتا ہے یہاں پر دن کی دی جاتی ہے یہاں extension create ہو جاتے تعلقات خراب ہو جاتے ابھی بھی جو main reason ہے پاکستان اور انڈیا کے خراب تعلقات کی بیس پر تو یہی issue of کشمیر ہے اور یہی issue جو کشمیر issue ہے اسی کی وجہ سے دونوں کنٹری کی درمیان کئی جنگی لڑی گئی now come to conclusion it is necessary to solve the problem of کشمیر through dialogue keeping in view the wishes of کشمیری people for the peace and prosperity of the region it is necessary to solve the problem of کشمیر through dialogue keeping in view the wishes of کشمیری people for peace and prosperity in the region یہی ضرور ہی ہے کہ یہاں پر جو کشمیر issue ہے وہ through کس کے dialogue دائیلاؤگ کو black marker سے لکھیں dialogue کے ذریعے ختم ہونی چاہیے keeping in view the wishes اور کشمیر جو wishes ہے وہ آئیشات کشمیر people کی آئیشات کو مدر نظر رکھتی ہوئی ذہن میں اور اسی کی امن کی لیے وشالی کی لیے prosperity mean وشالی of the region اس علاقے کی dialogue dialogue سونی چاہیے table talk سونی چاہیے کشمیر کی خوشی کی یہاں کی stability کی یہاں کی ازاد ہی کی وار جو ہیں ان کا حل نہیں ہے بلکہ table talk سونی چاہیے میں اس پر آکر بیٹھ کر ہونی چاہیے اس سے ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور attention جو بارٹر پر مختلف قسم کی جنگو کا بارٹ بھی بنیے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے سب کچھ آپ کمپلیٹ کریں جتنی لوازمات ہیں تو آپ نے صحیح طریقے سے لکھ رہے جب سکول اوپن ہوگا تو پھر ہم ان کو چیک کریں گے صحیح طریقے سے آپ نے لکھ سب کچھ آپ نے کمپلیٹ کرنے اور اس کو لرن بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ اس کی لرننگ بھی ہوگی جب سکول کرے تو ہم ان کی پروگریس آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کتنا لرن کیا ہے لیکچر تینک یو بیس ٹوپل